بسم اللہ الرحمن الرحیم سجادہ مت کی طرف سے سب کو سلام پہنچے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان ویڈیوز میں دو چیزوں کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا تاکہ آپ کا قیمتی وقت زائنہ ہو ایک ای آر ڈی ڈائیگرام اور دوسرا نارملائزیشن کو اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہوں گئی اس کو میں بریہات تک کور کرنے کی کوشش کروں گا اگر آپ ای آر ڈی ڈائیگرام اور نارملائزیشن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میری جو پلیلسٹ ہے اس والے سے یعنی کی کورس کے اندر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں ویڈیو کے مطلق اپنے دوستوں کو بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہی لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد رون روبن سکیجولنگ ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک مخصوص ٹائم کو سیلیٹ کر لی جاتا ہے اور وہی ٹائم پھر ہر پروسس کو دیا جاتا ہے تو اس ٹائم کو ہم کہتے ہیں ٹائم کوانٹم یا ٹائم سلائس جو ٹائم اس کو دیا جاتا ہے اس کو پانچ ٹائم دیا جائے گا ہر پروسس کو تو جیسے ہی پانچ ٹائم گزرے گا اس پروسس سے رسورسز لے لی جائیں گے ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو یوز کرتا رہے یعنی کہ مخصوص ٹائم ہوگا اور وہ ہی ہر پروسس کو دیا جائے گا بے شک ان کا پروسس کمپریٹ ہو یا نہ ہو اور ہر دفعہ ہی دیا جائے گا یعنی کہ ترطیب کے ساتھ جتنے بھی پروسس ہوں گے ان سب کو ایک کے کر کے دیا جائے گا وہ پھر واپس بھی لے دیا جائے گا سی پیو اینڈ رپلیس بائی دی نیکس پروسس اندھی سرکولر کیوئے تو ایترہ کا سرکل بن جاتا ہے سرکل کی کیو بن جاتا ہے یعنی کہ ترطیب میں سرکل میں سارے آ جاتے ہیں اور سب کو پھر ٹائم دیا جاتا ہے کہ پہلے تم پانچ لے لو پھر تم پانچ پھر تم پانچ پھر تم پانچ پھر تم پانچ پانچ اس طرح یہ دیکھیں اس نے بتایا ہوا ہے اگزمپل میں پروسس کے نیم ہے پروسس ون پروسس ٹو پروسس ٹری پروسس ون کو چوبیس ٹائم چاہیے پروسس ٹو کو تھری ٹائیے پروسس ٹری کو بھی تھری چاہیے تو ان کا گرینڈ چارٹ کیسے بنے گا سب سے پہلے پروسس ون آیا ہے اور وہ زیرو سے لے کے چار تک اس نے ٹائم لیا اور اس کے بعد پھر پروسس ٹو آ گیا اس کو تین چاہیے تھے تو چار سے لے کے ساتھ تک اس نے سمال کیا پھر پروسس ٹری آ گیا اس کو بھی تین چاہیے تھے تین سے لے کے دس تک انہوں نے سمال کیا یعنی کہ پروسس ٹو اور پروسس ٹری تو کمپلیٹ ہو گئے پھر وہ آئے گا پروسس ون کی طرف کیونکہ ابھی اس کے بیس رہتے تھے تو پروسس ون نے پھر چار سمال کیے پھر پروسس ون نے چار سمال کیے اس کی وجہ کیا ہے کہ process 2 اور process 3 already complete ہو چکے ہوئے ہیں پھر باقی جتنا بھی time میں بچے گا وہ چار چار کر کے اسی process کو دیے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک process رہتا ہے اور باقی جو تھے وہ execute ہو چکے ہوئے تھے پہلے ہی slice میں process 1 gets the first 4 unit of the time یعنی کہ process 1 نے پہلے چار لی is require and v unit اس کو اور 20 چاہیے تھے لیکن اس میں کہہ کہ وہ prompt ہو گیا اور after first quantum یعنی کہ اس کو صرف 4 کی ہی گنجائش ملی تھی وہ 4 اس نے اس مال کا لی پھر آگے چلا گیا اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ average میں بھی ان کا difference آ رہتا ہے average amount time average time time is 47 over 3 divided by تو یہ آجے گا 16 آ گیا تو اس طرح ہوتا ہے round robin میں کہ ہر process کو تھوڑا 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 time دے رہتا ہے بے شک اس کا process کو ملٹتا ہے یا نہیں ہوتا وہ لگ بات ہے اس میں ایک drawback یہ ہے کہ quantum کی تعداد یعنی کہ جو ہم quantum decide کرتے ہیں کہ کتنے quantum ہر process کو دیں گے quantum time اگر وہ بڑا ہے تو پھر یہ ایسا ہوگا کہ پہلے وہ ہی لگا رہے گا فرض کریں ہم quantum کی تعداد 20 رہ دیتے ہیں تو 20 پہلے ہوں گے تو پھر اگلے کی باری آئے گی یعنی کہ اس طرح پہ waiting time بھائی جاتا ہے لیکن اگر quantum کی تعداد ہم چھوٹی رکھیں گے تو ہو سکتا ہے جو پھر چھوٹے process ہیں وہ جلدی execute ہو جائیں next question discuss 3 different faces of process scheduling کہ process کو scheduling کرتے ہوئے 3 مطلب faces آتے ہیں وہ کون کون سے ہیں ان کو discuss کریں process scheduling پہلے بتا رہا ہے process scheduling is a technique that is used when there are limited resources and many processes are competing for them کہ جب ہمارے پر sources تھو رہے ہوں process زیادہ ہوں اور وہ ایک دوسرے کو compete کر رہے ہوں یعنی کہ ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں multi programming tries to ensure that there is some process running at all time تو multi programming میں کیا ہے کہ اس کی technique یہ ہی ہے کہ ہر ٹائم ہر ٹائم کوئی نہ کوئی پروگرام run ہو رہا ہو یعنی کہ process بلکل free ہو کے نہ بہت جائے this is done to utilize the cpu as much as possible تو یہ اسی لئے کیا جاتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ cpu کو utilize کیا جا سکے in time sharing system the cpu switch is so frequently between jobs and the user does not feel that the machine is being shared by many process and even many users تو کہہ رہا ہے کہ جو بھی ہم یہ sharing کرتے ہیں processes کی یا user کے ساتھ وہ کرتے ہیں resources کی وہ اتنا frequently ہوتا ہے اور اتنا تیزی سے ہوتا ہے کہ user کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ resources کو share کیا جا رہا ہے یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک second کے ایک زارویں انسے میں ایک روارویں انسے میں یہ کام ہو رہا ہوتا ہے اس لئے میں پتہ نہیں چلتا ہے کہ جو cpu ہے وہ ایک time پہ بہت زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے if the system has more than one processor اگر system کے اندر ایک سے زیادہ processor and then it is possible to execute more than one processes at the same time تو اس لئے یہ ممکن ہے کہ اگر زیادہ processor اندر از بات ہے تو زیادہ ہم process کر سکتے ہیں جو وہ بھی jobs ہوتی ہیں اس کو آپ دے سکتے ہیں یہ انگلیش لکھی ہوئی ہے میں آگے چلتا ہوں the pressure system must perform three different kind of scheduling تو تین متر ٹیم کی scheduling بتا رہا ہے long term scheduling ہے it is also known as job scheduling اور it selects آپ اسے process when it should be brought from job queue into ready queue یعنی کہ کہہ رہا ہے job queue سے ready queue میں لے کے آنے کے لئے جب ہم سکتے ہیں تو یہ ورہا اس سکتے ہیں کو دیکھ رہتا ہے اس کے بعد کیا ہے یہ اس کو job queue بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد ہے short term scheduling it is also known as cpu scheduling اور یہ cpu level کے اوپر سکتے ہیں یعنی کہ جب ایک select کی ہے process from ready queue to the given control یعنی کہ ready queue میں آ چکا ہوتا ہے کوئی بھی process اور اس کو اب صرف resources دینا آتا ہے جو third ہے وہ ہے medium term scheduling تو it is also possible for the printing system to perform medium term scheduling the medium term scheduling can remove process from the memory it swap the processes between memory and secondary storage تو یہ medium term میں کیا ہے کہ جو ایک process already چل رہا ہے execute ہو رہا ہے اس کو وقتی طور پر تھوڑیری کے لئے swap کرنا تو تاکہ کوئی ایسا کام جو کہ کسی user نے click کرنا ہو بٹن تو اس کے click ہونے پر یعنی کہ running state میں ہوگا لیکن تھوڑی دیری کے لئے وہ stop ہو جاتا ہے تو اس کو ہم medium term scheduling میں count کرتے ہیں define line configuration and also differentiate point to point line configuration and multiple line configuration with the figure line configuration line configuration refer to the way to more communication devices attached to link تو اس کو ہم اس طرح کہتے ہیں کہ ایک attachment کرنی ہے تو اس میں کہہ کہ دو یا دو سے زیادہ devices کو link کیا گیا ہے a link is a physical communication pathway that transfer data from one device to another تو اس میں کہہ کہ data کو transfer کہتا ہے ایک device دوسی device میں point to point configuration میں کیا ہے in point to point configuration a dedicated circuit is established between two devices تو کیا ہے کہ دو devices کے دمیان ایک circuit بنائیتا ہے circuit dedicates mean that the circuit entire capacity is reserved for the two communication devices no other devices can be used the dedicated circuit to dedicated circuit to to dedicated circuit circuit مطلب یہ ہے کہ circuit 2 devices کے دمیان بنا دیا گیا ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ ان 2 devices کے دمیان ہی communication کرنی ہے کوئی 3 device یا کوئی اور communication in contract نہیں کرے گی دوسری tap multiple point several devices share a single communication line in a multiple configuration the capacity of the channel is shared if several devices can use the link simultaneously it is specially shared line configuration if user must take the turns it is time shared like configuration multipoint connection is also multi drop connection تو اس میں کیا ہے کہ اگر ایک line of configuration ہے تو اس سے ساتھ بہت سی attachment ہوتی جا رہی ہے تو جیسے جیسے وہ attachment ہوتی رہے گی اس کا ایک تو پہلی بات result کام ہوتا جائے گا دوسرا اس کے اندر مختلف error آنا شروع ہو جائیں discuss briefly function of the application layer of model وہ ایسے model کے اندر application layer ہے اس کا function بیان کریں application layer the top most layer of model یہ سب سے اپر layer ہے it provides services directed to the user application تو جو بھی user application کو استعمال کرتا ہے اس کے ساتھ اس کی attachment ہوتی گیا it enables the user to access the network تو اسی کے ذریعے network کو access ہوتی ہے it provides user interface and support for services such as email remote file access and transfer share database management and other types of distributed information services تو جتنی بھی یہ چیزیں email کرنا کسی چیز کی access دینا database کو management کرنا اسی کے ثروح ہوتا ہے file transfer it allow a user to access the and manage file in remote computer remote computer کے اگر آپ internet کے ذریعے اپنے data کسی بھی ایسی device میں رکھتے ہیں جو کہ آپ کے پاس نہیں ہیں بلکہ online آپ اس کو access کرتے ہیں storage facility جتنی بھی email ہوتی store بھی رہتی ہیں اس کو forward بھی کہہ رہا سکتا ہے تو یہ facility provide کرتی ہے यह वार application here Directed Services it provides distributed database sources and access to the global information about various subjects and services تو اس میں کہا ہے کہ مختلف چیزیں جو online ہم پا رہی ہوتی ہیں اس کے لیے access provide کرتی ہیں کہ ہم اس چیز کو لے سکتے ہیں